یا قیدی ہے یا بلا وجہ وہ فس گیا ہے قید ہو گیا ہے تو اب بیت المال سے زکاة سے اس قیدی کی مدد کی جائے اس کی طرف سے مقدمہ لڑا جائے اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے اگر وہ بے گناہ اور بے قصور ہے تو ایک آدمی مقروض ہے بیت المال سے اس کا قرض دیا جائے وفی سمیل اللہ اگر یہ تمام کے تمام مددات جو چھے ہیں ان سے بچ جائے تو پھر وہ فی سمیل اللہ ہے اس کا ایک جامع اور ایک حاوی پروگرام دیا گیا کہ ان تمام سے بچ جائے پھر فی سمیل اللہ کے اندر بڑی وساط ہے مدر سے ہے یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں بچوں کی شادیاں ہیں بچوں کی شادیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں فی سمیل اللہ کے دائرے میں آگئے وہ اپنی سمیل مسافر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے ایک مسافر آیا کہا میری پاکٹ کسی چوڑ نے مار دیئے اسٹیشن کے اوپر مجھے کرایا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لہذا بیت المال سے ایسے مسافر کا بھی معاملہ حل کر دیا جائے یا کوئی مسافر آگیا ہے اس کے پاس کھانے پینے کی تکلیف ہے تو بیت المال سے اس کو دے دیا جائے یہ آٹھ مددات ہیں ان آٹھ مددات کے علاوہ کسی اور مدد کے اندر زکاة نہیں خرچ کرنا چاہیے تو پہلے تو اچھی طریقے سے آپ پوری پوری زکاة نکالیے پھر ان آٹھ مددات میں اسے ضروری نہیں کہ تمام مددات کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے جس مدد کے اندر زیادہ ضرورت ہو اس مدد کے اندر پوری کی پوری زکاة دے دو اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے تو پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی غرض و غائت کیا ہے علت کیا ہے علت بتائی گئی تاکہ یہ مالداروں کے درمیان خالی بھونتی نہ رہے یعنی ایک طبقے کی یعنی سرمایہ دار طبقے کی اجارہ داری نہ ہو جائے مال کے اوپر یعنی ایک طبقہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے اور ایک طبقہ غریب سے غریب ہوتا چلا جائے تو مال گردش کرتے رہنا چاہیے اسی وجہ سے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نظام دیا ہے اسلامی نظام دیا ہے اس نظام کے اندر دولت ایک جگہ نہیں رہتی آدمی مر گیا تو اب اس کے وارثین ہیں بیٹی کو مل گیا بیٹے کو مل گیا ماں کو مل گیا باپ کو مل گیا وغیرہ وغیرہ دیکھو کس طریقے سے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو رہا ہے اسی طریقے سے احتکار سے بھی مرا کیا گیا احتکار کسے کہتے ہیں کہ غلے کو اس طور کر کے رکھ لینا اس نظار میں کہ ذرا مہگائی ہو تو اس کو مہگا بیچیں گے حرام ایسا کرنا غلہ جمع کر لیا بھکمری پھیلی ہوئی ہے بازار کے اندر غلہ نہیں ملنا ہے غریبوں کو کھانے کو نہیں ملنا ہے اور یہ سرمایہ دار گو ڈاؤن بھرے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ جب ایسا ماحول آئے تو اپنی مرضی سے اپنے داموں کے اندر اس غلے کو بیچیں یہ احتکار ہے احتکار ممنوع ہے اس وجہ سے کہ دولت ایک جگہ جمع ہو گئی گردش نہیں کر رہی ہے اسی طریقے سے اقتناس کو حرام قرار دیا گیا مال کو سائد کر کے رکھنا زخیرہ کر کے رکھنا حرام قرار دیا گیا تو اس کے اندر بھی غیلت ہے یہ زکاة کی غرض و غیت ہے اور حکمت کیا ہے فرمایا گیا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے حکمت جیسی گراقبر چیز دی ہو وہ یہ سمجھ لے گا کہ خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے آپ کسی کو اوپر خرچ کر کے دیکھئے معاشرے میں خرچ کرتے رہی ہے آپ کے اوپر کوئی آفت پڑے جی پورا معاشرہ آپ کے ساتھ دے گا کمی کہا ہوئی پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہے اس لیے کہ سخی کے ساتھ اللہ ہے ایک بخیل آدمی جس کے پاس کروہ ہو اگر وہ پھٹکات کے اوپر آجائے پورا معاشرہ کے حد کے ساتھ بھی تھے مال جب تک اللہ نے دے رکھا تک کبھی اس نے معاشرے کا خیال نہیں کیا معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال نہیں کیا وہ مرنے گے اس کو لیکن اگر کوئی سخی ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے رحم ڈال دے گا کہ اب یہ پریشان ہے پورا معاشرہ اس کی مدد کریں تو میںیوت الحکمت فقدوت یہ خیرن کثیرہ حکمت یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے جیگہ فرما تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نعمل بدل عطا کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی نعمل بدل تو عطا کرے گئی مال سونا ہے چاندی ہے سونا ساڑھے ساتھ تولہ ہونا پچاسی گرم مگر ساڑھے باوند تولہ چاندی ہونا چاہیے اس پہ زکاة ہے ساڑھے باوند تولہ سے کم ہو زکاة نہیں ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونا سے کم ہو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے اور اسی طریقے سے ساڑھے باوند تولہ خریدنے کے لیے چاندی آپ کے پاس روپیہ ہو اور سال گزر جائے ساڑھے 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 سونا رکھا ہوا ہے سال گزر گیا ساڑھے باوند تولہ چاندی رکھی ہوئے ہے سال گزر گیا ساڑھے باوند تولہ چاندی خریدنے کا روپیہ رکھا ہوا ہے اور سال گزر گیا اب دھائی پرسنٹ کے حساب سے نکالتے جو بہت آسان ہے کھیت کا معاملہ ہے وہ تو سال نہیں ہے اس کے اوپر فصل ہے جیسے ہی کٹو اللہ کا حق دے دو اگر آپ نے پیسہ لگا کر کے سیچا ہے تب تو بیسوہ ہے اور اگر آپ نے ٹیوویل وغیرہ سے استعمال کیا ہے اس کے ذریعے سیچا ہے اور اگر بارانی پانی سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لازل شدہ پانی سے آپ کی کہتی سہراب ہوئی ہے تو پھر آپ کو دسمہ دینا ہے اس طرح دیں گے آپ اس طریقے سے اگر آپ کی دکان کے اندر مال رکھا ہوا ہے تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے کے بعد مال کتنا ہے پوری دکان کے اندر اندازہ لگایا جائے اور اندازہ لگانے کے بعد کہ کم سے کم ایک لاکھ کا ہوگا تو اب ایک لاکھ کے اوپر دھائی پسنٹ کے حساب سے زکاة نکال دی ہے آسان کمپنی ہے تو کمپنی کی کار کے اوپر کمپنی کے بلڈنگ کے اوپر کمپنی کے مشینوں کے اوپر زکاة نہیں ہے جو مال ہے جو سیل کے لیے جو بیچنے کے لیے سال گزر جانے کے بعد اس کی قیمت لگائی جو دھائی پسنٹ کے حساب سے نکال دی ہے پلوٹ ہے اگر آدمی مکان بنانے کے لیے مکان بنانے کے نیت سے خریدتا ہے تو اس کو اوپر زکاة نہیں ہے اگر اس نے خریدا ہے بیچنے کے لیے تو پورے پلانٹ کی ہر سال قیمت نکالی جائے اور اگر ایک کروڑ کا ہے یا دو کروڑ کا ہے تو پھر دو کروڑ کی زکاة نکلے گی دھائی پسنٹ کے حساب سے اس لیے کہ اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے ہاں اگر اس نے مکان وغیرہ بنانے کے لیے لیا ہے تو اس کو اوپر رہی ہیں اس طریقے سے آپ ہر چیز میں زکاة نکالیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھی عمل کی توفیقات فرمائے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمين ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يظلل فلا هادلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ و رحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبده و رسوله محمدن عبدہ و رسوله